بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم میچ ایڈوینچر وارڈ ہم انسانوں میں پانچ حواس پائی جاتی ہیں لیکن یہ پانچ حواس اپنے 21 حصوصیت رکھتی ہیں اور کبھی کبھی سکت سینس بھی شمار کی جاتی ہے جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں تو کیا یہ اگزسٹ کرتی ہے تو جی ہاں یقینی طور پر 110% اگزسٹ کرتی ہے اگر یہ پانچ حواس 21 طرح کے ہو سکتے ہیں تو صرف سینس بھی یقینی ہے یہ تو سینس تھیں انسانوں کی انسان پانچ حواس کے مالک ہوتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں پودے درہت سبزیاں اور پھلوں میں بھی حواس پائی جاتے ہیں کیا ان کو بھی درد محسوس ہوتا ہے کیا یہ بھی چیختے چلاتے ہیں کیا یہ بھی محبت کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو جڑے رہی ہے ویڈیو کے انگ تک اب آپ سوچ رہی ہوں گے جہاں انسان اور جانور اتنی سینسز کے مالک ہیں تو پودوں بیچاروں کی بھی دو تین سینسز ہونی چاہیے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پودوں کی بیس مختلف سینسز ہوتی ہیں جی ہاں پودوں کو دنیا کو سمجھنے اور اس پر رد عمل ظاہر کرنے کی حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں پودے نہ صرف مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ماضی کے تجربات سے سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں پودوں کو بھی جانوروں جیسی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے انرجی تلاش کرنا ریپروڈیوس کرنا اور شکاریوں کو روکنا وغیرہ بہت سے کام کرنے کے لیے ان میں زہانت اور جذبہ بھی پایا جاتا ہے اپنی انرجی حاصل کرنے کے لیے پودے سرج کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنا رکھ سرج کی طرف کرتے ہیں یا اپنے پتوں کو روشنی کی طرف موڑ لیتے ہیں اور جیسے ہی شام ڈلنا شروع ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سکیڑ لیتے ہیں اور کچھ پودے تو جانوروں کا شکار کر کے ان سے تاوانائی حاصل کرتے ہیں یعنی ان میں پکڑنے کی سنس کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی حص ہوتی ہے وینٹ سکریپ شکار کرنے والا مشہور پودہ ہے جو کیڑے مکوڑے چوہے اور یہاں تک کے پرندوں پر بھی شکار کرتا ہے اور اس کی کم از کم چھ سو اقسام ہیں کچھ پودے تو شکاریوں سے بچنے کے لیے ایک زہریلا کیمیائی مرکب چھوڑتے ہیں جب کوئی کیڑا حملہ کرتا ہے تو پودہ ان پر وہ زہریلا مرکب چھوڑ دیتا ہے پودے درد محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں برین اور سینٹرل نروس سسٹم نہیں ہوتا جس کا مطلب وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتے پودوں میں چند سینسز آرگنز کوٹو ریسپٹرز کوٹوڑروپینز کرپٹوکورمز اور فائٹوکورمز پائی جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک لائٹ کی سپیسیفک لائٹ ویو پر خاص طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے یہ روشنی کے سینسز پودوں کو بتاتے ہیں کہ دن ہے یا رات دن کتنا لمبا ہے کتنی روشنی تستیاب ہے اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے اگرچہ پودوں میں دفع نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ پودے ایک دوسرے سے سمیل کے ذریعے بات کرتے ہیں اور یہاں تک کہ کیڑوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سروائیو کرنے کے لئے بقا کو برقرار رکھتے ہیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ پودے چھونے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کو بار بار چھونے سے ان کی گروت میں کمی آ سکتی ہے پودے کو چھونے سے وہ اپنے دفاع کے لئے جینوم پروڈیوس کرتے ہیں جن سے انرجی کا اخراج ہوتا ہے اور اس سے پودے کی کروت کم ہو جاتی ہے پودے گزائی اجزاء بانٹے ہیں اور اس طرح کو پہچانتے ہیں پودے کسی حد تک ذہین ہوتے ہیں تجربات ثابت ہوتا ہے کہ وہ روائے سیکھ سکتے ہیں پودے بہتے ہوئے پانی کو سن سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک کلک کرنے کی آواز بھی پیدا کر سکتے ہیں شاید بات چیت کرنے کے لئے دوستو ایک اور انٹرسٹنگ بات کیا آپ جانتے ہیں پودے دیکھ سکتے ہیں تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ پودے بسارت کے قابل ہیں یہ خیال کہ پودوں کی آنکھیں ہو سکتی ہیں ایک طرح سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نائنٹین ہنڈرڈ سیون میں چارلس کے بیٹے فرانسس ڈراؤن نے یہ قیاس کیا کہ پتیوں میں ایسے ازا ہوتے ہیں جو اینک نماغ کھلیوں اور روشنی سے حساس کھلیوں کا مجموعہ ہو محققین میں سب سے پہلے ٹوانٹی سکسین کی دریافت سائنو بکٹیریا سنائیکو سسٹس کی طرف اشارہ کیا یہ سائنو بکٹیریا پورے سیل بارڈی کو اینر کے طور پر استعمال کرتا ہے کسی بھی جاندار چیز کی طرح پودے بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کو نفرت سے ہاتھ لگائے ان کو توڑے کاٹے یا مسلے یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں شور پیدا کرتے ہیں محققین کے مطابق جانوروں کی طرح پودے پانی سے محروم ہونے یا جسمانی نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہونے پر اپنی عذیت میں آواز دے سکتے ہیں کیڑوں کے چھونے پر وہ جواب دیتے ہیں روشنی کے ذرائع کی طرف مڑ جاتے ہیں اور کچھ دوسرے پودوں کو بھی سونگ لیتے ہیں ان کا چیخنا انسانی کانوں کے ذریعے قابل شناف نہیں لیکن وہ جاندار جو الٹرسونک فرقیون سے سن سکتے ہیں جیسے چوہے چمکا دڑ یا شاید دوسرے پودے پودوں کی چیخیں پندرہ فٹ کے فاصلے سے سن سکتے ہیں لیکن ہم اس شور کو نہیں سن سکتے اور نامحسوس کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان تمام سبزیوں اور پودوں کے لیے خود کو مجرم محسوس کریں کیونکہ انسان ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے درد کا علاج کرنا لیکن پودے صرف اپنے بقاہ کو پرقرار رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے